وحاب ریاض کو چیف سیلیکٹر بنا دیا وحاب ریاض چیف سیلیکٹر ہیں وزیر کھیل بھی ہیں پنجاب کے تو یہ کومبینیشن دنیا میں کہیں سنا ہے دیکھا ہے نہیں ملے خیال ہے یہ کانفلیک اور انٹرس بھی ہے ایک صوبائی وزیر جو ہے وہ پی سی بی کے کسی عوضے پر آئے تو یہ تو بالکل اس کو تو دیکھنا ہوگا وحاب ریاض آئی تھی کہ اگر آنا چاہ رہے تھے تو وہ اس سے استیفہ دے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن اسی میں آپ کو محمد رزوان کا نام بھی نظر آتا ہے لیکن رزوان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا بہتر یہ نہیں ہوتا رزوان سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ دیریکٹر وہاں سے ہٹ گیا شاید بابر بھی ہے مغرم غلط نہیں نہیں بابر نہیں ہے رزوان انزی محمد علاق کے بھائی چلیں لیکن وہ جو اوفیشلی جو اگر ویب سائٹ بے آپ جائیں گے اچھے جو چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں یا تو اسپورٹ مینسٹری میں کام نہیں ہوتا اسی لیے وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلامباد ہی بیٹھے ہیں اور وہ ٹی وی پر شو کر رہے ہیں نا مسلسل ورڈ کپ کا یا تو وہ روز لاہور سے آتے ہیں جاتے ہیں آپ بتائیں بھئی آپ کے پاس بلکل آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں ہمارے یہ ہی ہوتا ہے باب سے اچھے ہیں اچھا لکھا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے کرکلر بہت سائے لیکن وہ ہو سکتا ہے اس کو آپ ٹیم میں لیں آپ کی ٹیم کو بہت چھے مشروع بھی دے ہو سکتا ہے ٹیم کے کھلاریوں کو وہ سیٹ بھی کر دے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ایک کام کر رہے ہو تھے پھر دوسرے کی طرف چلے آتے ہیں دوسرے کی طرف سے پھر تیسے لوگوں کو جب آپ کھلاریوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کو یہ لیگ نہ کھلائیں ان کو یہ لیگ نہ کھلائیں ان کو یہ نہ کھلائیں تو پھر آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اور آپ سپورٹ منسٹر ہیں تو آپ استحفہ دیں اور اس کے بعد چیف سیلیکٹر لگ جائیں اس کے بعد پاکستان ٹیم کو جو ہے منتخب کریں یا جو بھی آپ کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں آپ سپورٹ منسٹر بھی ہیں آپ ایک شو میں بھی بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرح سے دیکھیں محمد حفیظ ہے ان کو آپ نے ٹیم ڈریکٹر تو بنایا ہے ساتھ میں آپ نے ہیڈ کوچ کی ذمہ داری ابھی نہیں دے دی دے دی ہے پی سی بی نے افیشلی طور پر میری بات ہوئی ہے تمہاری بات تو ہوئی ہے افیشلی طور پر بھی ہو گیا ہے عجاز شیخ صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے پی سی بی نے افیشلی اعلان کر دیا حفیظ کو ہیڈ کوچ منانے کا جی میں بتا رہا ہوں افیشلی بھی کر دیا ہے وہی میں آپ سے بتا رہا ہوں بازاتا اعلان ہونا باقی ہے جو ہمارے ذرائے ہیں مجھے بتائیں اسے رائے کو چھوڑیں میں آپ نے تین دریکٹر غلط بات بولے گا نہیں نہیں میں نے پوچھا نا سن تو لیں آپ کی بات سے میں انکار نہیں کر رہا بھائی سن لیں لیکن یہ تو پی سی بی سے سوال ہوتا ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن ہم نے وہ بھی دور دیکھا پی سی بی کا بلکل دوہزار انیس میں خاص دور سے انیس سے لے کے بیس تک کا جب سمیل حسن برنی تھے بلکل اس وقت تو کوئی خبر بار نہیں اس کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں یہ سلیم خالق صاحب کو کریٹ جاتا ہے انہوں نے یہ خبر سب سے پہلے دی تھی ایکسپریس میں تین دن پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ ٹیم ڈریکٹر کے ساتھ ساتھ چیف کوجی بلگا جائے گا پھر اس کے بعد کرک انفو نے آج دی آپ ریاض کے لئے تین دن سے چلی رہا تھا آپ ریاض کے چلی رہا تھا میں نے بات کی تو میں نے اس سے پوچھا انہوں نے مجھے کہ جی کہ محمد عفیز کو تمام در ذمہ دائی دی ہے ہیڈ کوچ ہو گیا بولنگ کوچ ہو گیا پرلنگ کوچ ہو گیا سب وہ کریں گے میں نے کہا دو رہا ہے ہیڈ کوچ کون ہوگا ہیڈ کوچ کون ہوگا میں نے پوچھا آپ سے لڑ رہا ہے اجاز شیخ سے اجاز شیخ سے بات کریں اجاز شیخ کی طرف اجاز بھائی میری جو بات ہوئی نا میں نے ان سے پوچھا کہ ہیڈ کوچ کون ہوگا تو انہوں نے کہا جی محمد افیز ہی جو ہیں وہ ٹیم ڈیریکٹر کے ساتھ ہیڈ کوئی دورہ آسٹیلیا اور نیوزیلینڈ میں ہوں گے اور اس کے بعد جو ہیں وہ جب اپنی ٹیم بنائیں گے پلان بنائیں گے اگر وہ خود رہتے ہیں تو خود ہی رہیں گے یا کسی کو بناتے ہیں جیسے مکی آتھر نے جو ہے یہ عجیب تکر نہیں ہے ایلان شیخ صاحب یہ عجیب ضرورتحال نہیں کہ پی سی بی جو فون کر رہا ہے اس کو بتا رہا ہے یہ پی سی بی کا ادارہ ہے میڈیا ڈیپارٹمنٹ ہے اس طرح سوڑی چلتی ہیں چیزیں